اسلام علیکم دوستوں امید کرتا ہوں آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے اس ویڈیو میں سعودی عرب اور ایک خبر جو ہے پاکستان سے آئی ہے وہ ایک دم جھگجور دینے والی خبر ہے کہ انسانیت کہاں تک چلی گئی مسلمان مسلمان کو ہی مار رہے ہیں یہ پہلی بار نہیں ہے لیکن یہ میں آپ لوگ سے شیئر کروں گا کہ کیوں اور کب کیسے ہوا ہے اور جو ہے سعودی عرب کی ضروری خبریں رہیں گے کوئیت کی بھی خبریں رہیں گے کوئیت میں بہت سارے ایسی آئی ناگری کو پکڑا گیا ہے کیوں پکڑا گیا ہے وہ لوگ کیا کر رہے تھا وہاں پہ اور سعودی میں بھی بہت دھڑ پکڑ چالو ہے بہت لوگ پکڑے گے ہیں وہ بھی آپ لوگ سے شیئر کروں گا تو چلیے یہ ویڈیو کی شروعات کرنے سے پہلے آپ لوگ سے گزارش کرتا ہوں میرا یہ چینل سبسکرائب کریں اور میرے ہر اپ ڈیسٹ آپ کو ملے اس کے لیے بیل آئیکن جرور دبائیے گا ابھی جو ہے سب سے پہلا جو ایک اپ ڈیٹ آپ لوگ شیئر کرنا چاہوں گا ہو سکتے آپ لوگ نہیں یہ ویڈیو دیکھیں ہوں گے کیونکہ سعودی کے فوسل میڈیا پہ یہ ویڈیو کافی وائرل ہے یہ ویڈیو ہے ایک آپسی تقرار کی آپسی لڑائی کی ویڈیو دیکھتے ہوئے چلیے اور اس میں دیکھئے مردوں مردوں کی بھی لڑائی ہوتی ہے اس کا بھی بہت سارا نیوز آتا رہتا ہے اس ویڈیو میں وہ بھی شیئر کروں گا لیکن یہ جو ہے نا یہ ایک یونیک الگ لیبل کا ہے اس میں ایک عورت جو ہے گاڑی سے اترتی ہے اور دورتے ہوئے جاتی ہے اور ایک آدمی پہ حملہ کرتی ہے اس کو مارنے پیٹنے لگتی ہے دونوں کے بیچ میں جھگڑا ہوتا ہے اور یہ ویڈیو جو ہے وائرل ہو گیا ہے اور دراصل اس ویڈیو کو جس نے بنایا ہے وہ بھی انہی لوگوں میں سے تھا اور اس آدمی کو بھی آریشٹ کر لیا گیا آپ کو معلوم ہے کہ اگر کہیں بھی سعودی عرب میں لڑائی جگڑا کچھ بھی ہو رہا ہے آپ اس کا ویڈیو بناتے ہیں اور پبلیس کر دیتے ہیں آپ کہیں سوچل میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں بھی نہ انہوں کو دیئے تو اس میں آپ بھی ملجم پایا جاتے ہیں آپ کو بھی ملجم بنایا جاتا ہے آپ کو بھی گرفتار کیا جاتا ہے تو جس نے بھی یہ ویڈیو بنایا تھا جس سکس نے اس کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے اور بنا کے شیئر کیا تھا نکی آتھارٹیز کو دیا تھا دوستو دوسرا جو اپ ڈیٹ ہے یہ کافی اچھا ہے سعودی عرب اور کوئیت کے بیچ میں جو ہے بولٹ ٹرین یعنی ایک ٹرین چلائی جائے گی اس کا جو ہے لگ بھگ جو ہے کام کی شروعات ہونا شروع ہو گیا ہے یہ پاس ہو گیا ہے تو یہ بہت جلدی ہو جائے گا جب یہ شروع ہو جائے گا تو جتنے بھی لوگ کوئیت میں ہیں اگر ان کو عمرہ اگرہ کرنے جو غیر ملکی ہیں ان کو کافی فائدہ ہوگا ویزا لیں گے عمرہ کریں گے فٹا فٹ عمرہ کرنے کے لیے بولٹ ٹرین میں بیٹھیں گے اور پہنچ جائیں گے جدہ تو یہ سعودی عرب سے اور کوئیت کے بھی جو یہ کنیکشن ہوگا غیر ملکیوں کو بھی کافی فائدہ ہوگا باقی وہاں کے جو نیشنلیسٹ ہیں ان کو بھی فائدہ ہوگا دوسرے ایک اور روڈ بنایا جا رہا تھا جو کی جدہ سے اور مکہ کو کنیک کر رہا تھا آپ کو معلوم ہے لگ بک 70-80 کلومیٹر کی دوری ہے جدہ سے اور مکہ کی لیکن اس میں جو ہے تھوڑا ٹائم لگ جاتا تھا اب یہ جو ہائیوے بنائے گیا یہ جو روڈ بنائے گیا لگ بک 70% اس کا کام پورا ہو چکا ہے اور اس میں ماتر 35 منٹ میں لوگ جدہ سے نکلیں گے اور مکہ شریف پہنچ جائیں گے تو یہ آنے والے دنوں میں بہت ہی جلدی اس کے شروعات بھی ہو جائے گی اور روڈ جو ہے جب بن کے تیار ہو جائے گا پوری طرح تو لوگوں کا ٹائم بٹھے گا اور جدہ سے فٹاک سے مکہ پہنچ جائیں گے اور سعودی عرب کے تابق میں ہی ایک ویڈیو اور وائرل ہو رہا ہے جس میں آپسی مار پیٹ ہو رہی ہے ویچ روڈ پہ گروپ فائٹنگ ہو رہی ہے ان سارے لوگوں کو جو ہے پکڑ کے جیل میں ڈال دیا گیا ہے یہ چیزیں جو ہے سعودی عرب میں عام ہوتی جا رہے گی یہ کیا ہو رہا ہے سعودی عرب میں کہ لوگ روڈ پہ آ کے مارم پیٹائی چالو کر دے رہے ہیں عورتیں بھیڑ جا رہے ہیں مرد آپس میں بھیڑ جا رہے ہیں کیونکہ یہ ایک پہلا معاملہ نہیں اس سے پہلے بھی ویڈیوز میں میں نے شیئر کیا ہوں ہمیسہ آئے دن اب سعودی عرب میں یہ ہو رہا ہے لیکن گریمت یہ ہے کہ ابھی تک جو ہے جیادہ تعداد جو ہے جو آ کے اس میں اپنے میں لڑ جائیں اس میں یہ جو تابگ میں گھٹنا ہوئی ہے اس میں گیر ملکی تھے جو کی مشری بتایا جا رہے ہیں دو گیر ملکی تھے دوستو اگر آپ سعودی عرب میں ہیں تو افسر سے آپ واقف ہوں گے افسر ہر ایک گیر ملکی کے موبائل میں رہتا ہے اور سعودی ناغری کے ان کے موبائل میں بھی رہتا ہے اس پہ طرح طرح کی فیسلیٹیز ملتی ہیں لوگوں کو جو ہے اپنا ایکجیٹری انٹری نکالنے کا یہ دونوں سیٹیفیکٹ اب جو ہے افسر سے ہی ایشو کیا جا سکتا ہے تو جو گیر ملکی وہاں پہ اپنی فیملی اگرہ لے کے رہتے ہیں وہاں پہ ان کے نئے بچے ہوتے ہیں تو ان کے لیے برچ سیٹیفیکٹ وگرہ ایشو کرنا کافی آسان ہو جائے گا دوستو اگلا خبر جو ہے وہ کوئیت سے کوئیت میں لگ بھگ جو ہے آٹھ لوگوں کو آریشت کیا گیا بتایا جا رہا ہے کہ یہ سب ایسی آئی ناغریت تھے اور یہ لوگ وہاں پہ چوری کا کام کرتے چوری کا کام کہاں کرتے تھے جو اندر کنسکشن بیلڈنگ ہوتی تھی اس میں کنسکشن میں لگنے والی جو چیزیں ہوتی تھی ان سب سامان کو چوری کر کے یہ لوگ لے کے جاتے تھے اور رنگے ہاتھوں ان کو پولیس والوں نے پکڑایا وہاں پہ جب یہ لوگ سامان وہاں سے اپنی گاڑی میں لوڈ کر رہے تھے تب ہی ان کو سیکرٹی والوں نے پکڑ لیا اور یہ سب ایسی آئی ناغریت بتایا جا رہے ہیں اب یہ نہیں ہے کہ انڈیا پاکستان منگلہ دیش سے لنکا کہاں کہ ہیں یہ لوگ یہ سب ایسین کنٹری ہیں انہی سب دیشوں میں کہیں نہ کہیں کہ یہ لوگ ہیں دوستو اگلا جو ہے ایک عجیب سا خبر ہے سعودی عرب سے یہ دیکھیں مطلب خبریں کیا ہوتی ہیں یہ سارے انفلوینسر ٹائپ کے ہیں جو ویڈیو اگرہ بنا کے سوسل میڈیا پہ ڈالتے ہیں ان لوگ کو پکڑا گیا ہے اب کیوں پکڑا گئے یہ لوگ ایک کومرسیل سائٹ پہ کسی دکان وغیرہ پہ گئے اور وہاں پہ یہ لوگ جو ہے ویڈیو بنا رہے تھے ویڈیو یہ کیسے بنا رہے تھے جو سیکرٹی ہوتی نا پولیس والے سعودی کے ان کو ان کا مجاک اڑا جاتا ایک طرح سے ان کے مجاک اڑانے ٹائپ کا یہ کومیک ویڈیو کومیڈی ویڈیو یہ لوگ سوٹ کر رہے تھے تاکہ لوگ دیکھیں گے اور پولیس والوں کی حرکتوں کو کچھ الگ طریقے سے دکھا رہے تھے کہ لوگوں میں مجاک بنے گا اور لوگ ہنسیں گے اور ہم کو لائک اور سبسکرائب ملے گا لیکن یہ جو ہے نے ان لوگوں کو پر بھاری پڑ گیا ویڈیو پڑ گئی پولیس والوں کے ہاتھ میں اور پولیس والوں نے ان سبھی لوگوں کو آرشٹ کر لیا یہ بولے کہ بھائی یہ گیر کانونی ہے اب کسی بھی پولیس والے کا مجاک سعودی عرب میں نہیں اڑا سکتے دوستو ویڈیو کے آخر میں بات کرتے ہیں عید ملاد النبی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بلادت اس کی خوشیہ منائی جا رہی تھی جلوس نکالا جا رہا تھا لیکن لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ یہ جلوس میں نکلے ہیں جلوس ان کے لئے یہ آخری دن ہوگا ان کے لئے یہ موت کا دن بن جائے گا اللہ ان سبھی لوگوں کو جنت بخصے لیکن ان لوگوں کے اوپر جو حملہ ہوا ہے جو بم بلاسٹ ہوا ہے یہ پاکستان کا بتایا جا رہا ہے پاکستان کے بلوچستان میں دو جگہ دو گروپ پہ جو ہے دو جلوس پہ حملے ہوئے ہیں بم بلاسٹ ہوا ہے ان لوگوں میں اور بم بلاسٹ میں لگ بگ زیادہ لوگ مرے ہیں سنتاؤن لوگ سے زیادہ مرے ہیں اور باقی بہت سارے لوگ گھائل بھی ہیں اب اب سمجھئے کہ پاکستان کیسا ایک دیس ہے اور کہاں جا رہا ہے جہاں پہ آپس میں ہی فرکے فرکے ہوئے ایک دوسرے کو مانتے ہیں بھائی تم جلوس منا رہے ہیں ہم تم کو منانے نہیں دیں گے یہ تم غلط کر رہے ہیں بم اڑا دیئے لوگ مر گئے یہ چیز وہاں پہ عام ہے تو لوگ پاکستان میں کتنے سے پہ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان ایک ماتر ایسی کنٹری ہے جہاں پہ یہ چیزیں زیادہ تر ہوتی ہیں آپ لوگو بھی یہ لگ رہا ہوا کیونکہ آئے دن یہ نیوز میں آتا ہے کہ وہاں پہ لوگ اس کو مار دیتے ہیں کبھی کیسا ہوا کی اسکول میں اسکولی بچوں کو اڑا دیئے سب معصوم وہاں پہ آپ کو معلوم ہے میجوریٹی مسلمانوں کی ہے مسلمان مسلمانوں کو ہی اڑا رہے ہیں تو وہاں پہ اور کسیز کے نام پہ یہ تم جلوس کیوں نکالے یہ نہیں نکالنا چاہیے تو تم وہ کیوں نکالے پھر پولٹیکل چیزیں ہوتی ہیں اس میں بھی بلاسٹ ہوتے ہیں تو پاکستان کو جنہیں ایک پاکستان نہیں اس کو جو ہے بلاٹسٹان گھوش کر دینا چاہیے بلاٹسٹان مطلب وہاں پہ ہمیں سا بلاسٹ ہوتے ہو جائے وہاں پہ انسان نہیں رہتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ کچھ الگ ہی پرچاتی کے لوگ ہیں جن کو ایک دوسرے کا کچھ خیال نہیں کچھ فکر نہیں وہ جان لینا وہاں پہ ایک عام بات ہو گئی ہے وہاں کا سیسٹم کسی کو سمجھ میں نہیں آتا ہے وہاں پہ لوگ پریشان ہیں اگر حقیقت آپ جانیں آتنگوادی حملے کو جو ہے اس کو بورا ٹھہرایا ہے کنڈیم کیا ہے تو تو سب کا کام ہے وہ اس سب کریں گے لیکن اس پہ پاکستان کو سوچنا چاہیے کہ پاکستان یہ کیا کر رہا ہے اپس میں اپنے میں بلاسٹ کر کر کہ ایک دن پاکستان خود ہی سوہا ہو جائے گا کیونکہ وہاں پہ گری یود ہے یہ گری یود چلتا رہتا ہے اور آپ جو ہے جس نبی کے امتی ہیں ان کا اگر کوئی جلوس نکال رہا ہے اور یوں میں پیدا اس منا رہا ہے آپ کو یہ خٹکتا ہے آپ بم بلاسٹ میں ان لوگوں مار دیتے ہیں آپ لوگ کیا سوچتے ہیں کیا سمجھتے ہیں جنرور کمنٹ کر کے بتائیے گا آج کے ویڈیو کرتا ہوں یہی سمار thank you guys thank you for watching